مزاج آلی بخیر دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے لائک اور شیل بھی کیجئے اور بیل آئیگن کے بٹن کو آل پر پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے دوستو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پانچ روپے میں گردوں کی صفائی وہ بھی بغیر کسی سائٹ ایفیکٹ کی ہیں انسان کے شریر میں گردیں انتہائی اہم عضو ہیں ان کا خیال لگنا بھی بہت ض ضروری ہے جتنا دل کا خیال لگا جاتا ہے گردے نمک اور دوسری یعنی دیگر نمکیات اور بیک کے لیے ہمارے شریر میں تاخل ہونے سے رکھتے ہیں زیادہ پانی پی کر انہیں صحت مند اور توانہ رکھا جا سکتا ہے اگر کسی مریض کے تونکی صفائی کرنی ہو تو اس کا انتہائی آسان سستہ نسخہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس پر پانچ روپے سے بھی کم خرچ آئے گا آپ کو کرنا کیا ہے دوستو فرمولا بتانے سے پہلے آپ سبی سے پھر ایک بار ریکویشٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے لائک اور شیئر بھی کیجئے اور بیل آئیگن کے بٹن کو آل پر پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچتی رہے دوستو آئیے آتے ہیں نسخے کی طرف آپ کو لینا ہے ہرے دھنیے کی ایک گٹھی اسے اچھی طرح دھونے کے بعد چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں اور اسے دیگ جی میں ڈال کر دس منٹ کے لیے اچھی طرح پکائیں اوبالیں جب پتے اچھی طرح گل جائیں اوبال جائیں تو دیگ جی کو چولے سے اتار کر آنے کو چھان لیں اور ایک صاف بوتل میں ڈال کر فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اب یہ جو مشنر تیار ہوا ہے اس کا ایک گلاس روزانہ بھی ہے اور پھر دیکھیں کہ ہمارے شریر میں ہارے جسم سے غیر ضروری نمکیات اور بیکٹریہ کیسے باہر نکلتے ہیں اور آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگے ہیں ہنیا صدیوں سے گردوں کی صفائی کے لیے انتہائی موضوع سمجھا جاتا ہے بہترین سمجھا جاتا ہے سب سے بڑھ کر یہ ایک قدرتی چیز ہے جس کا کوئی بھی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر بھی کیجئے ویلائیگن کے بٹن کو آل پر پریسکل دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آر تک بار سانی پہنچتے رہے دوستو ہمارے چینل پر مزید تیبی معلومات و تحقیقات جسمانی امراض اور ان کے علاج قدرتی جڑی بوٹیوں دوارہ علاج پھلور سبزوں کے خاص اور ان کے فوائد اور بہت سارے اپنے تجربات اور مجرمات بیان کیے جاتے ہیں ان ساری معلومات کو حاصل کرنے کے لیے آپ خود بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب دیجئے اپنی دوست احباب کو بھی دعوت دیجئے انشاءاللہ ہم آپ کی اس طرح خدمت کرتے رہیں گے اسلام علیکم